السلام علیکم امید تک و آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو جناب آج میں جا رہا ہوں پوشنگ ماسک تریحی اتبار سے یہ چائنہ کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد سہارہ اگرام نے رکھی جب حضرت صاحب نبی وقاص یہاں کے جو شہن شاتے ٹینگ ڈائنسٹی کے ان کی دعوت پر یہاں پہ تبلیہ کے لئے تشریف لاؤ اس مسجد کی بنیاد رکھی یہ جگہ دیئی تھی بادشاہ نے کہ یہاں پہ آپ اپنی عبادتگیہ بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا جو میں نے اپنا پاہلی ریل آف کیا تھا حضرت صاحب نبی وقاص کے روضہ کے اوپر جب مسجد بن گئی ہے وہاں پہ جو میں نے اپنا ریل آف کیا تھا وہاں پہ میں نے کافی چیزیں کلیئر کیا تھیں بے شمار لوگ جو ہے اس مسجد کے اس مسجد کے ساتھ کنفیوز کر دیتے ہیں وہ سمیتے ہیں کہ شاید وہ وہ پہلی مسجد تھی وہ مسجد بہت بعد میں بنی تاریخی اعتبار سے پہلی مسجد جو چینہ میں بنی وہ یہ تھی جہاں پہ آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں دنیا کی پرانی مساجد میں سے یہ ایک ہے لیکن چینہ کی سرزمین پہ یہ پہلی مسجد تھی آج ہم یہاں پہ جا رہے ہیں میں بس بلا روپ لے رہا ہوں پہلی بس میں بس استعمال کرنے لگوں امید ہے کہ میں صحیح بس نمبر کے اوپر بیٹھوں گا سب سے آسان طریقہ کو میکرو ہے تو میں آپ کو جو ہے نا ڈسکرپسن میں یا سکرین کے اوپر جو ہے نا وہ مینشن کر دوں گا کہ آپ نے لائن وان سے جب شیمن کو آنا ہے تو آپ نے کون سے ایکزک میں آنا ہے وہ میں مینشن کر دوں گا تو ایزی بے تو یہ ہے کہ یہاں پہ نئے آیا ہے کہ وہ میکرو لے کے ہیں بس جو ہے وہ جن کو یہاں پہ سٹیشن کا پتہ ہے بس نمبر کا پتہ ہے وہ لے سکتے ہیں تو میں ہود آج پہلی دفعہ بس لینے لگا ہوں کیونکہ یہ بل بل مسجد کے قریب اپارتی ہے تو پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے جب وہاں پہ ہم پہنچتے ہیں ابھی میں بس کے انتظار کا ہوں یہاں سے بس لے کے پھر وہاں پہ پہنچتے ہیں میری بس نمبر آگی ہے جی 527 اب ہم لگے اچھلی میں بس نہیں جانا پسان کرتا ہوں کیونکہ رویٹ سے آپ کو ٹک اینڈ ڈڈاپنے جاتا ہے میٹرو پہ لیے آپ کو بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے اب مین چیز ہے کہ آپ کو سکیشن کا پتا آماجی ہے کہ آپ نے کہاں پہ اٹھنا ہے شہران ہے جی بلکل صحیح سٹاپ پہ ہم اتر گئے یہ ہماری بس تھی یہاں پہ میں اتنا ہوں میں صرف آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ میٹرو پہ آئیں گے تو یہ میٹرو کا ایکزک ہے سکیشن کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ شیمن کو جو ہے یہ سٹیشن کا نام ہے لائن نمبر ون کا آٹھمہ جو ہے نا یہ سٹاپ ہے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے میٹرو میں وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایکزک کون سا لینے لائن ون کا ایکزک بی آٹھمہ نمبر ایکزک بی شیمن کو ایکزک بی چلیں جی یہاں سے آپ نکل کے بل تو سپیڑ جائیں گے تقریباً ٹوٹل میرا حالہ فاصلہ پانسو میٹر سے زیادہ نہیں ہوگا پہلا جو رائٹ ٹارن آئے گا ہم وہاں سے رائٹ لیں گے یہ پہلا ٹائن آ رہا جناب یہاں سے ہم لوگ رائٹ لیں گے اور پھر بلکل سٹریٹ جائیں گے وہاں پہ ایک سگنل آئے گا سگنل سے جب ہم لیفٹ ٹرن لیں گے تو اس روڑ کے اوپر ہی وہ مسجد ہمیں ہمارے بھائیں ہاتھ میں مل جائے گی یہ جو چھوٹ چھوٹی گلیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ بھی راستہ بنی پہ جاتا لیکن میں آپ کو سٹریٹ راستے سے لے کے جا رہا ہوں تو آگیا گر کوئی آتا ہے یہاں پہ تو اس کے لیے پہنچنے میں مسجد میں آسانی ہو تو ہم لوگ بلکل مین دوڑ لے رہے ہیں سیدھا چلیں گے یہ جناب پہلا سگنل ہے اور یہاں سے ہم نے لفٹ لے رہنا اور اسی روڑ کے اوپر ہمارے بھائیں ہاتھ پہ مسجد آ جائے گی جو کہ پہلی مسجد ہے چینہ کی سرزمین گونٹا لوس کا نام ہے اس روڑ کا اگر آپ ٹیکسی میں ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں ٹیکسی علیکم یہ ہے جی مسجد کی بیرونی دیوار یہ آپ کو یہ جو منار نظر آ رہا ہے یہ اوپر یہ مسجد کا منار ہے جناب اس منار کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں اس کی کیا ہسٹوریکل سگنفیکنس ہے جو مسجد کے مین گیٹ کے سامنے ایک ہوتل ہوا کرتا تھا وہاں پہ ہم ٹھہرا کرتے تھے یہ ہوتل تو میرا حیال ہے ختم ہو گیا یہاں پہ جو وہ ہوتل تھا میرا حیال ہے اس بیلڈن میں تھا کہ یہاں سے ہم روڑ کراس کرتے تھے اور یہ جو ہے وہ مین ڈور ہے محجد کا یہ چھوٹا سا دروازہ اور یہاں پہ میرا حیال ہے وہ ہوتل تھا یہ شنجان ٹیٹس پانٹ ہے بہت مزد ہے ان کا وہ کھانا ہوتا ہے ان کی ڈشیس ابھی وہ بھی ٹرائے کرتے ہیں یہ ہوتل تو یہاں سے ختم ہو گیا یہ جناب اسلام کی پیدلی مسجد چائنا کی سر سے جنگ پہی اس کا انٹرنس ہے ہمارکو اندر لے کے چلتے ہیں دروازہ دیکھیں بند ہے مجھے اب پتہ نہیں ہے دروازہ کھولیں گے یا نہیں کیونکہ ابھی اثر کا ٹائم تو نہیں ہوا ابھی ٹائم ہے اس میں کیمرے بگیرہ بھی لگے ہوں گے چلیں اللہ مالک ہے دیکھتے ہیں نہیں دروازہ نہیں بند وہ بیسکلی انٹرنس اس طرح کی ہے چلیں جی یہ انٹرنس ہے جناب یہ جو لیپ سائیڈ پہ کم رہا ہے نا یہ انتظامیاں یہاں پہ بیڑتی ہیں یہ ہم لوگ اندر سینٹر ہوئے چھوٹا سا دروازہ جب ہم کراس کرتے ہیں تو بلکل چائنیز آرکیٹیکٹ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہاں پہ آپ جیسی اندر انٹر ہوتے ہیں اس مسجد میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم سازہ سال بھی نبی وکہ اس کے مزار کی طرف جا رہے تھے روزہ کی طرف تو ایک چھوٹا سا کوریڈر کراس کر کے پھر ایک انٹرنس کے اوپر کوریڈر تھا تو بلکل اسی طرح کا یہ کنسٹرکسن سٹائل ہے یہ سام رائٹ سائل کے آفرسز ہیں انتظام یہ آگئے ابھی تو میرا حال ہے کوئی بھی نہیں ہے مسجد میں یہ جناب ہم لوگ انٹر ہوئے یہ بلکل ایک چائنیس طرح ہے کنسٹرکشن کا بڑا پرانا آپ جیسے مین ڈور سے انٹر ہوتے ہیں پھر ایک چھوٹا سا کوریڈر سا آ جاتا ہے وہاں سے آپ کو کراس کرنا پڑتا ہے یہ بھی مسجد کا عصہ ہے یہ رہائشی علاقہ سارا یہ مسجد کی جو انتظام ہے یہ وہاں پر رہتی ہے شاید یہی وہ علاقہ جس کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ جب بادشاہ نے شہنشاہ نے اجازت دیکھ جگہ پر مسجد بنانے کی تو سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ کچھ ریزیڈنچل کمپلیکس بنا دیئے کہ آپ صحابہ اکرام ہیں جو بھی عرب سے مسلمان آئیں وہ یہاں پر سٹے کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک پلوک بھی لگا ہوا تھا تختی جس کو کہتے ہیں جو بادشاہ نے دی تھی مسلمانوں کے ایک سیٹیفکیٹ کے طور پر کہ آپ لوگ یہاں پر اپنی عبادت کر سکتے ہیں اچھا آپ جب انٹر ہوتے ہیں یہ بلکل جو مین کمپلیکس آ جاتا ہے مسجد کا سامنے جو ہے وہ مین گیٹ ہے اس کے دھائیں ہاتھ پہ ایک کونہ میرا رہا ہے دو ہزار چھے میں جو ہے یہ ڈسکور ہوئے شاید کنسٹرکشن کے دوران تو ابھی اس کو یہاں پہ یہ کونہ ہے اور اس کے اوپر بھی لکھا ہے کہ یہ انشینٹ ویل ہے اور یہ کافی پرانا کونہ ہے اور یہ جو وضو کے لئے پانی آ رہا ہے وہ بھی اس کونہ سے آ رہا ہے جب سے یہ کونہ بنے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی ڈرائی نہیں ہوا لیکن میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ یہ دو ہزار چھے کے دوران ڈسکور ہوئے اس سے پہلے یہ کہیں نیچے دب چکا تھا تو یہ بہت پرانا کونہ بھی ہے یہاں پہ سامنے وہ مین ہال ہے اس کے بلکل ساتھ ہی آپ کو کونہ نظر آ رہا ہے اس کونے کے بلکل سامنے وہاں پہ بھی کوئی تاریحی چیز ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ تفصیل نہیں لکھی ہوئی لیکن جس طرح اس کو یہ کبر کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کوئی بڑی تاریحی چیز ہے دیکھنے اس کو بھی بڑا جانا میں کبر کیا گیا لیکن اس کے ساتھ کچھ تفصیل نہیں لکھی ہوئی میں بھی اس تختی کے اوپر لکھی ہو وہاں پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں میرا حیال ہے یہاں پہ کوئی ریلنگ تھی یہ اسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ منگ ڈائنیسٹی کے دوران جو ہے نا یہ انہوں نے اس کو بیلڈ کیا تھا منگ ڈائنیسٹی نے تو یہ بڑا ایک تاریحی سا وہ یہاں پہ انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا ریلک لیکن اب میرا حیال ہے وہ یا تو غائب ہو گئے یا خراب ہو گئے تو اس کا کوئی ایک نشان صرف نظر آ رہا ہے لیکن تفصیل اس کی کچھ نہیں ہے موسیقی